بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ ایک مرتبہ ایک جنازہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور قبستان میں پانچ کر الادہ ایک جگہ پر بیٹھ کر کچھ سوچنے لگے کسی نے ارض کیا امیر المومنین آپ اس جنازہ کے ولی تھے آپ کی الادہ بیٹھ گئے فرمایا ہاں مجھے ایک قبر نے آواز دی اور مجھ سے یوں کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز تو مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں ان آنے والوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں میں نے کہا ضرور بتا اس نے کہا ان کے کفن پھار دیتی ہوں بدن کے ٹکڑے کر دیتی ہوں خون سارا چوس لیتی ہوں گوشت کھا لیتی ہوں اور بتاؤں کے آدمی کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں مونڈوں کو بانوں سے جدا کر دیتی ہوں بانوں کو پنچوں سے جدا کر دیتی ہوں اور سریانوں کو بدن سے جدا کر دیتی ہوں اور سریانوں سے رانوں کو جدا کر دیتی ہوں اور رانوں کو گٹنوں سے اور گٹنوں کو پندلیوں سے اور پندلیوں کو پاؤں سے جدا جدا کر دیتی ہوں یہ فرما کر عمر بن عبدالعزیز رونے لگے اور فرمایا کہ دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے اور اس کا دوکہ بہت زدہ ہے اس میں جو عزیز ہے وہ آخرت میں زلیل ہے اس میں جو دولت والا وہ آخرت میں فقیر ہے اس کا جوان بہت جلد بڑا ہو جائے گا اس کا زندہ بہت جلد مر جائے گا اس کا تمہاری طرف متوجہ ہونا تم کو دوکے میں نہ ڈال دے حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کتنی جلدی مو پھیر لیتی ہے اور بے وکوف وہ ہے جو اس کے دوکے میں پھنس کہاں گئے اس کے وہ دل دادا جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے بڑی بڑی نیرے نکالی بڑے بڑے باغ لگائے اور بہت بڑے اور بہت تھوڑے دن رہ کر سب کو چھوڑ کر چلیے وہ اپنی صحت اور تندستی سے دوکہ میں پڑے کہ سید کے بہتر ہونے سے ان میں نشاط پیدا ہوا اور اس سے غناؤں میں مبتلا ہوئے وہ لوگ خدا کی قسم دنیا میں مال کی کسرت کی وجہ سے قبال رشک تھے باوجود یہ کہ مال کے کمانے میں ان کو رگاوٹیں پیش آتی تھی مگر پھر بھی خوب کماتے تھے ان پر لوگ حسد کرتے تھے لیکن وہ بے فکر مال کو جمع کرتے رہتے تھے اور اس کے جمع کرنے میں ہر قسم کی تکالیف کو خوشی سے برداشت کرتے تھے لیکن اب دیکھ لو کہ مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا حال کر دیا ہے اور خاک نے ان کے بدنوں کو کیا بنا دیا کپڑوں نے ان کے جوڑوں اور ان کی ہڈیوں کا کیا حال بنا دیا وہ لوگ دنیا میں انچی انچی مصریوں پر انچے انچے فرق اور نرم نرم گدوں پر نوکروں اور خادموں کے درمیان آرام کرتے تھے عزیز و اکارب رشتداروں اور پڑوسی ہر وقت دلداری کو تیار رہتے تھے لیکن اب کیا ہو رہا ہے آواز دے کر ان سے پوچھو کہ کیا گزر رہی ہے غریب امیر سب ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں ان کے خادموں کے درمیان آرام کرتے تھے عزیز و اکارب رشتدار اور پڑوسی ہر وقت دلداری کو تیار رہتے تھے لیکن اب کیا ہو رہا ہے موسیقی